اور سن میں دریائے کی نظام اور نہروں میں پانی کی نیک محتارف کرواتے ہوئے ایک چھت تلے ہائیڈرو انفرمیٹک سینٹر قائم کر دیا ہے اس نظام کی کیا خاصیت ہے بیورو ہیڈ ہیدرباد عرفان آرائی سے جانتے ہیں عرفان اپ ڈیٹ کیجئے گا زراد کو بہتر بنانے کے لیے محکم ہے آپاشی نے تمام ڈیٹا ایک چھت تلے جمع کرنے کے لیے ہائیڈرو انفرمیشن سینٹر قائم کیا ہے جہاں پر دریائے سندھ کی تمام تر صورتحال وہاں سے نکلنے والی کینالز کی صورتحال یہاں ایک چھت تلے دستیاب ہوگی تاکہ پانی کی تقسیم کا عمل ہو یا دیگر ذریعی اصلاحاتوں اس پر باقاعدہ کام کیا جا سکے اور طریقے سے تمام نظام کو چلایا جا سکے یہاں آئیٹی سینٹر میں موجود ہے ہمارے ساتھ ابراہیم صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا اس میں خاص بات ہے جو کہ پہلے نہیں بسکلی یہ ہائیڈرو انفرمیشن سینٹر اس لیے بنا ہوا ہے کہ جو ہماری ڈیٹا تھی وہ سگیرگیٹ تھی مین صاحب اگر آپ کوٹری بیراج سے کوئی ڈیٹا دلنا چاہ رہے تو وہاں پہ جائیں سکھر بیراج تو وہاں پہ گودو تو آپ کو دور جانا پڑے گا پر وہ بھی مشکل سے ملتی تھی اب یہ کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ ایک ہی چھت کے نیچے ساری ڈیٹا جو کمپیٹرائز فار میں نائی تو آپ کو ہارڈ کاپی میں کمپیٹرائز فار میں ملے گی تو یہاں اس وقت یہ سینٹر کا افتتاہ کیا گیا ہے بہت اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے